جہاں ایک اور ایلون مرسک اور جیف بیجوس جیسے لوگ اپنے پیسے کو اسپیس ایکسپلوریشن اور انسانوں کے فیوچر ہوم پر کھرچ کر رہے ہیں وہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دھرتی کو محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں بات ہے سال 2005 کی جب سویڈن کے اس بلینئر جون ایلس نے برازل میں ایمیزون رین فورشٹ کی چار لاکھ اکڑ زمین کو خریدا وہ بھی چودہ ملین ڈولرز دے کر لیکن ایمیزنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ چار لاکھ اکڑ کا جنگل صرف اس لیے خریدا تاکہ وہ اس جنگل کو اور اس جنگل میں رہنے والے جانوروں کو بچا سکیں کیونکہ اس اتنے بڑے جنگل میں بھاری ماترہ میں کٹ رہے پیڑوں کی وجہ سے پورا جنگل اجڑتا جا رہا تھا دوستو یہ جنگل دھرتی کے بدلتے موسم میں ایک اہم رول نبھاتے ہیں اور اس لیے انہیں بچانا ایک بہت جروری کام ہے ویسر جون ایلیس کے اس کام کے لیے ایک لائک تو بندہ ہے